اللہ هو اللہ ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبی علمائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرخمان الرخیم وَذْكُرْ اسْمَا رَبَّكَ وَتَوَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَقَالَ فِي مَقَامِ نَاخِرًا وَلَا تَنَيَا فِي ذِكْرِ اللہم سبحانك لا علم لنا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَلْ عَلِيمُ الْحَكِّينَ مولا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دائمًا عَبَدًا على حبیبِكَ خَيْرِ خَلْقِ قُلْ لِهِ یہ آئے مبارکہ سورہ مزمل کی ہے اور سورہ مزمل ان پہلی صورتوں میں ہیں جو ابتدائے نزولِ وئی کے وقت نازل ہوئے اس میں جو حکم دیا گیا ہے یہ بڑی عجیب اور بڑی نازک اور بڑی سمجھنے والی صورتحال ہے کہ انبیاء تخلیقی طور پر نبی ہوتے ہیں حادثاتی طور پر نہیں بنتے نبیوں کو اللہ نے تخلیق ہی بحثیت نبی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی روزے اول سے ہے اور جب بنی نوے انسان سے اللہ کریم نے اپنی عظمت کا وعدہ لیا تو ساتھ انبیاء سے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اطاق اور تعاون کا عید بھی یومِ الست کو ہوا اس کا مطلب ہے نبی الست سے نبی ہیں لیکن معاملات قدرت کے جو ہیں ان کا ایک طریقے کار ہے نبی بھی جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو کوئی نہیں اعلان کرتا کہ میں نبی ہوں جب اللہ چاہتا ہے اعلان ہوتا ہے اعلانِ نبوت تک بھی نبی ہوتا وہاں تو نبی ہے لیکن نبوت کا اعلان نہیں فرماتا اس دوران بھی نبی کو ایک خاص ولایتِ الہی حاصل ہوتی ہے جسے ولایتِ نبوت کا آجا مراقبات کے سلسلے میں بھی ولایتِ نبوت الگ ہے جہاں اولیاء اللہ کی ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے ولایتِ نبوت شروع ہوتی ہے عالمِ بالا میں ولایتِ نبوت کسی ولی کا گھر یا حال نہیں بنتی بلکہ ولی وہاں جنہیں خوش نصیبوں کو داخلہ نصیب ہوتا ہے تو اس کی ایسیت حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسی ہوتی ہے جیسے بادشاہ کے ساتھ اس کے خادم بھی محل میں رہتے ہیں محل تو بادشاہ کا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے نوکر چاکر اس کے باڈی گارڈ اس کے خادم سارے محل میں رہتے ہیں ولایتِ انبیاء میں کسی ولی کو اگر داخلہ ملے تو بحثیت خادم ملتا ہے وہ اس کا اپنا مقام نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا وجود تو تخلیقی طور پر اگر نبی ہے تو پھر ذاکر ہے غفلت کا تو سوال پہلا نہیں ہوتی دنیا پہ تشریف لانے کے بعد بھی انبیاء ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آجاتِ تعیوہ میں آپ دیکھ لیں کہ مہینوں حرامِ تشریف لے جاتے تھے خلوت میں رہتے تھے تو سکری کرتے تھے ہلوہ ہلوہ ہی کرتے تھے پھر جب نبی مبعوث ہو گئے اور نبوت کا تاج پہنا دیا گیا لوگوں کو بھی اعلانِ نبوت ہو گیا تو نبی کا وجودِ مبارک تو پوری امت کے وجودوں کو ذاکر کرنے کی صلاحیت دے کر مبعوث کیا جاتا ہے جو نبی جتنی مخلوق کی طرف اور جتنے زمانے کیلئے مبعوث ہوا اس زمانے کے ہر سوال کا جواب اس کو عطا کیا گیا اس زمانے کی ہر نیکی کی خبر دی گئی ہر برائی سے آگاہ کیا گیا اور ہر اس وجود کو اگر وہ سارے وجود ایمان لے ہیں تو سب کو منور کرنے کی توفیق اسے عطا کی گئی استعداد عطا کی گئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ بیست عالی سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کے لئے مبعوث ہوئے یا ایوالناس انی رسول اللہ علیکم جبیعہ اے اولاد آدم تم جہاں تک ہو اور جب تک میں تم سب کے لئے رسول اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت ساری اسلام قبول کر لے ساری ذکر شروع کر دے تو سب کے دلوں کو سب کے وجودوں کو سب کو منور کرنے کی طاقت نبی کریم سلم کی ذاتِ عالم مولید اب جو ذات کائنات کو ذاکر کر سکتی ہے اسے حکم دیا جا رہا ہے وَضْقُرْ اسْمَ رَبِّك اپنے پروردگار کے نام نامی کا اس میں ذات کا ذکر کیجئے اللہ 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 کیجئے اور اس حد تک کیجئے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَةً کہ صرف اللہ رہ جائے دل میں بھی دماغ میں بھی کوئی دوسری چیز نہ رہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی جو لباس زبتن فرماتا ہے وہ ذاکر اس کا تار تار ذاکر ہو جاتا ہے نبی جو نالین مبارک استعمال کرتا ہے اس کا ذرا ذرا ذاکر ہو جاتا ہے نبی جو بستر استعمال کرتا ہے ذاکر ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں حضرت ابی صفیان قبولِ اسلام سے پہلے جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے کہ مشرقینِ مکہ نے عید توڑ دیا ہے تو میں اس کو بحال کرنے آیا ہوں تو ان کی صحفزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو تھی بیٹی کے گھر کے تو جب بیٹھنے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہل چھو تو انہوں نے بستر لپیٹ کر ایک طرف کر دیا تو انہوں نے فرمایا بیٹا میں رہو صاحب مکہ میں سے ہوں تو یہ تو ایک عام سا بستر ہے یہ تو ویسے بھی میرے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے میں عمراء مکہ میں سے ہوں رہو صاحب مکہ میں سے ہوں اور صداران قریش میں سے ہوں تو تو نے یہ بھی لپیٹ دیا انہوں نے فرمایا بابا یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور آپ ابھی ایمان نہیں لائیں یعنی وہ بستر بھی ذاکر ہے اور ایمان نہ لانے کی صورت میں آپ کو اس پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سہرائے عرب میں جہاں جہاں سے حضور تشریف لے گئے ہیں ان رہوں سے گزریں تو دھتے نظر تک نور ہی نور نظر آتا ہے آج بھی وہ کیا ہے جہاں تک حضور کی نگہ آلی پہنچی ہر چیز منور ہو گئے اور سارا نور ذکر الائی کا ہے ہر ذرہ ذاکر ہو گیا ہر پتہ ذاکر ہو گیا ہر لالی ذاکر ہو گیا ہر پتھر ذاکر ہو گیا تو پھر کیوں حکم دیا جا رہا ہے وزکر اسمہ ربک ایک عجیب صورتحال آپ نے بھی محسوس کی ہوگی اب ایسے ساتھی بھی ہیں جنہیں عرصہ دراز گزر چکا ہے حضرت رحمت اللہ کی خدمت میں چالیس چالیس سال پہنٹالیس پہنٹالیس سال پہنتیس تیس تیس سال ہو گئے ہیں ذکر کرتے تو ہر کام انسانی مزاج ہے کہ ایک روٹین بن جاتی ہے ہم صبح بھی ذکر کر لیتے ہیں شام بھی ذکر کر لیتے ہیں اللہ تعفیق دیتا ہے اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ادا کر دیا جی صبح گھنٹہ ذکر کیا تھا شام کو دیر گھنٹہ کیا تھا مقصد یہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ذکر دوام ہو رات دن ہو سب و شام ہو ہما وقت ہو اب یہ ہما وقت جو ہے ایک تو ہے کہ وجود کی روٹین بن گئی جی وجود کے ذرات ذاکر ہو گئے وہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہے ہیں لیکن فرمایا اس میں تیرے ارادے کو بھی دخل ہو تو اپنی مرضی سے بھی ذکر کر وجود کا ذاکر ہو جانا ذرے ذرے کا ذاکر ہو جانا ایک اور بات ہے وہ اللہ کی عطا ہے لیکن اے مخاطب تو نے کتنی دیر اپنے ارادے سے ذکر کیا کیا تو اسی روٹین پر بس کر گیا یا ہمہمہ وقت متوجہ ہو کر ذکر کرتا بھی ہے یہاں آ کر جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ جائے گی کہ ہم میں تو بہت کوت آئی ہے ہم تو اپنے معمولات کو وہی صبح شام پر سمجھتے ہیں چاہے چلو صبح رہ گیا شام کر لیا شام رہ گیا صبح کر لیا تو یہ وقت کام اس طرح کرنے کا تو نہیں ہے اور حکم دیا جا رہا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ آپ امدن بھی ہر حال میں ہر وقت ذکر فرماتے ہیں حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے انہا کی روایت میں ہے جب کسی نے پوچھا کہ حضور کس وقت ذکر فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم احیاء نہیں ہر حال میں حضور ذکر فرماتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں لیکن ذکر کرتے رہتے ہیں ہر حال اللہ علیہ وسلم احیاء نہیں ہر صورت حال میں آپ ذکر فرماتے ہیں اس کے باوجود حکم ہو رہا ہے اور اس کی پہلی معصبہ کا آیات کو پڑھیں کہ اے میرے حبیب راتوں کو اٹھ جاؤ آدھی رات یا اس سے کم یا زیادہ اور یہ بھی پتا ہے کہ راتوں کو اٹھنا بڑا دشوار ہے درہی حالت کِنَّا لَقَفِنْحَارِ سَبْحَنْتَوِيلَ درہی حالت کہ سارا دن آپ بہت مشکت فرماتے ہیں کفار سے منادرہ و مجادلہ پھر تکلیفیں اٹھانا عیزائیں برداشت کرنا سارے دن کے تھکے ہارے ہوتے ہیں لیکن رات کو اٹھ جائیں پھر بھی اٹھ جائیں اور ذکر کریں اپنے رب کے نام کا اور اس طرح کریں کہ صرف اللہ یاد رہ جائے کوئی چیز یاد نہ رہے اگر یہ حکم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے امت میں اس سے کوئی بھی مستثنہ لیں پوری امت کے لئے تو اس مایار پر ہم دیکھیں کہ ہم ارادی طور پر کتنا ذکر کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں تو شاید میری توجہ قلب کی طرف تو مشکل سے جائے گی مقصود باری یہ ہے کہ دنیا کے سارے کام کرو دوستی کی جگہ دوستی دشمنی کی جگہ دشمنی کاروبار کی جگہ کاروبار بال بچہ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ متوجہ رہو دل کی طرف اور میرا ذکر ہمیشہ ساتھ چلتا رہے اگر کبھی بہت مغلوب الحال ہو گئے ہم بہت مصروف ہو گئے اور بھول گئے ہو بھول گئے ہو تو جیسے یاد آئے پھر ذکر شروع کرو کوئی ایسی مسئبت آ پڑی ہے کہ ایسے مصروف ہو گئے ہو کہ ذکر کی طرف توجہ نہیں رہی یاد نہیں رہا تو جب یاد آئے پھر ذکر شروع کر دو جہاں ہو جس حال میں ہو بلکہ این حالت جنگ میں جب آگ و آہن کی آتش و آہن کی بارش برس رہی ہو اور سرطن سے جدا ہو رہے ہو اور کون کے فوارے ابر رہے ہیں فرماتا ہے اذا لکی تم فیعتا فاسبت ہو اگر کسی مخالف سے مقابلہ فاسبت ہو جم کر لڑو وَذْكُرُ اللَّهَ کَسِیرَا ذکر کسرت سے کرتے رہو کلوار چلتی رہے گولی چلاتے رہو بم گرتے رہے لیکن ذکر کو نہیں چل ذکر کرتے رہو لڑتے رہو حاج میں ذکر کا حکم ہے صلات میں اذا قدیت السلات فَنْتَشْرُ فِي الْأَرْدِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْرِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهَ کَسِیرَا صلات ختم ہو گئی جاؤ اپنا کاروبار کرو لیکن ذکر کسرت سے کرتے رہو حتیٰ کہ دوسری آیال کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے موسیٰ علیہ نبی ناو علیہ صلات و السلام اور حضرت حارون علیہ نبی ناو علیہ صلات و السلام دونوں بھائیوں کو نبی بنا کر فیرون کی طرف بھیجا اب فرمایا اس سے بڑے مزے سے بات کرنا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا متقبر ہے پہلے خدای دعویٰ کیے بیٹھا ہے آپ سختی کریں گے وہ بھی بھڑک جائے گا کل میدانِ حشر میں کہے گا کہ اللہ تیرے نبی نے سلیکے سے بات ہی نہیں کی مجھے چڑھا دیا میں مانتا کہ آپ آپ پر حرف نہ ہے آپ بات مزے سے کرنا اور اس کے بارے لہا انہوں نے مجھ پہ پہلے قتل کا عظام رکھا ہے بات کرنے سے پہلے قتل کر دیں فرمایا نہیں کر سکتے انہی ماء کو ماء اسمہ ہوا رہا میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ دیکھ سن رہا ہوں کچھ نہیں بگار سکتے ہاں ایک بات وَلَا تَنِعَ فِي ذِكْرِ دونوں نبی ہیں ان کے وجود ذاکر ہیں پوری امت کے وجودوں کو ذاکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ذکر نبی سے بند تو نہیں ہوتا لیکن ایک اتنا جابر و متقبر شخص جو دنیا میں خدای دعویٰ کر کے بیٹھ ہے اور سجدے کروانا ہے اور کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں اور اس کا عالی شان دروار اور لاؤ لشکر تو یہ نہ ہو کہ آپ اس سے بات کریں تو آپ کی توجہ صالح اس طرف چلی جائے اور ذکر کی طرف توجہ کم ہو جائے یہ نہیں وَلَا تَنِعَ فِي ذِكْرِ یہ نہیں کہا کہ میرے ذکر بھولی ہے گا نہیں فرمایا ذکر کی طرف توجہ کم نہ ہو یعنی اولیت ذکرِ الٰہی کو ہو اور سانوی درجے میں بات فیرون سے ہو رہی ہے آپ کی توجہ پوری میرے ذکر کی طرف ہو فیرون کے ساتھ بات سانوی درجے میں ہو رہی ہے تو اب یہاں ہم اپنے دنیاوی کاروبار اور اپنے ایک مظروفیات کھولیں تو ان کی کیا حیثیت بنتی ہے تو ان میں پڑھ کر اگر ہم سے ذکر کی طرف توجہ کم ہو جائے تو یہ تو بات نہ بنی ہے اور ہم اکثر اسی کا شکار رہتے ہیں سارا سارا دن گرد جاتا ہے ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا بڑے خوش نصیب ہیں وہ جنہیں پھر شام کا ذکر بھی مل جاتا ہے اکثریت کا وہ بھی رہ جاتا ہے کہتے ہیں آج ذکر رہ گیا کل کر لیں آج کھانا تو نہیں رہا آج کی چائے تو نہیں چھوٹی آج کا کوئی دنیاوی کام تو نہیں چھوٹا تو ذکر کیوں چھوٹ گیا پھر یہ جو روٹین کے اوقات ہیں سیری کا شام کا الحمدللہ لیکن اس کے علاوہ بھی رات دن میں سارے کام کرو جائز طریقے سے کرو جائز کام کرو شریعت نے منع نہیں فرمایا اچھی روزی کماؤ اچھا کھاؤ اچھا پہنے وال بچوں کو پڑھاؤ ان کی تربیت کرو ان کی صحت کا خیال رکھو کاروبار کرو ملازمت کرو مزدوری کرو کاشتکاری کرو لیکن ہر کام کرتے ہوئے مقصود کتاب یہ ہے کہ زیادہ توجہ ذکر کی طرف ہو اولیت یادِ الہی کو اور سانوی درجہ میں کام ہو رہا اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو یہ سوچا بھی کبھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دو چار منٹ جو ذکر کو دیتے ہیں وہ ہی کافی ہیں خاجہ محینت دین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالیٰ رہے ان کا ایک حجرہ یہاں حضرت علی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پہ بھی ہے جہاں انہوں نے کچھ دیر مراقب رہے اور توجہ حاصل کی حضرت علی رحمت اللہ تعالیٰ سے تو وہ ان کے مقبر کے مقابلے میں ایک اسی طرح کا روضہ بنا ہوا ہے جو ان کے نام سے مشہور ہے اور یہ شعر بھی غالباً انہوں نے کہا تھا حصول فیض کے بعد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کاملا را را رو ما تو یہاں سے عجمیر چلے گے جب یہاں وہ مراقب رہے اور حضرت سے برکات حاصل کیے اور مراقبات کیے تو اس وقت ان کی عمر مبارک نوے سال تھا عجمیر میں تیس برس رہے وقت وفات آپ کی عمر مبارک ایک سو بیس برس تھے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا ایک دن باتوں باتوں میں حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم تھوڑے ساتھی ہوتے تھے تو یہ باتیں بہت چلتی تھیں پھر بہت بھی آگئے تو پھر بھی چلتی رہتی تھیں لیکن اس قسرت سے نہیں تو حضرت نے کسی ساتھی سے فرمایا گیا خاجہ صاحب سے پوچھو تو صحیح کہ حضرت آپ نے یہ جو معمولات لطائف جو کرتے ہیں معمولات جو ہم کرتے ہیں تو یہ کتنا عرصہ کیے تھے مناظر تو ان کے بہت بلند تھے یہ عالم عمر تک ان کے مناظر بالا میں تحریف رکھتے تھے تو یہ لطائف کتنا عرصہ کی ہے کیونکہ پھر چھوٹ جاتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ مرض الموت میں چار دن مجھ سے چھوٹ گئے تھے موت جس مرض سے میری ہوئی مرض کی شدت کی وجہ سے چار دن میں معمول نہیں کر سکا باقی میں نے عمر پر لطائف نہیں چھوٹ گئے تھے چار دن مجھے ہوش نہیں تھا یا طاقت نہیں تھی یا کمزوری تھی مرض الموت میں چار دن مجھ سے چھوٹ گئے تھے تو اب آپ انگازہ کیجئے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اور یہی منشہ باری ہے ان آیات مبارکہ سے یہی مترشہ ہوتا ہے کہ اللہ کو منظور یہی ہے اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہمیں وقت کوئی کام بھی کرو لیکن ساتھ ذکرِ الٰئی کی طرف متوجہ رہو اور کمزوری کی وجہ سے کبھی بھول گیا ہے بس کوئی ربک کا اضافہ سید بھول گیا جب یاد ہے پھر شروع کرو تو ہم میں سے ہم جو بہت اعتمام بھی کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سیری اور مغرب کے ذکر کا کر لیتے ہیں باقی سارا دن میں خیال نہیں رہتا بھول جاتے ہیں تو میرے بھائی یہ صرف دواء نہیں ہے ذکرِ الٰئی غذا بھی ہے یہ صرف روح کیلئے دواء نہیں ہے غذا بھی ہے یہ اکسیجن ہے یہ مادی غذا بھی نہیں ہے یہ اکسیجن ہے اکسیجن کے بغیر آپ کتنے لمحے زندہ رہ سکتے ہیں اسی طرح دل اس کے بغیر زندہ نہیں رہتا تو کوشش کریں صبح و شام پہ مطمئن نہ ہو جائیں ایک آدھ وقت پہ مطمئن نہ ہو جائیں آدھے گھنٹے بیس منٹوں یا ایک گھنٹے کی ذکر پہ مطمئن نہ ہو جائیں بلکہ کوشش کریں کہ اپنے سارے لمحات کو ذکر سے منور رکھیں جس محفل میں جائیں جو کام کام کریں ہر جائز کام کریں لیکن ذکر کو بھولیں نہیں ایک محنت بڑھا لیجئے ارادہ تل فطری طور پر تو انبیاء نہ صرف ذاکر ہوتے ہیں بلکہ ذاکرگر ہوتے ہیں تو محنت کیجئے اس طرف متوجہ ہوئیے اور اپنے سارے لمحات کو ذکرِ الٰہی سے روشن کیجئے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا حبیبہ محمد وعالی وصحبیم اللہم ربنا لا تقتلنا بغزبك ولا تحلقنا بعظامك وعفونا قبل ذالک اللہم ربنا لا تفلط رئینا ماللہ یا رحمنا انتو ولینا فی سفرنا وحضرنا وحیمالنا وآہلنا انتو ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین وعلہکنا بالصالحین اللہ منصر الاسلام والمسلمین اللہم حید الاسلام والمسلمین اللہم عز الاسلام والمسلمین فینہ کالا کل شہین قدیل اللہ کریم ہمیں توفیق ذکر اتا فرما اپنے یاد سے سینوں کو منور فرما اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والیمان یا اللہ ہمیں بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے ہماری اولادوں کو بخش دے ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے ہمارے ملنے جننے والوں کو بخش دے عامت المسلمین پہ رحم فرما سب کو ہدایت پہ جمع فرما اللہ کریم اس ملک کو ہمیشہ قائم لکھ اور اس پر حق و صداقت کی حکومت قائم فرما نیک لوگوں کو حکومت حکمران اور عادل حکمران اتا فرما اللہم ربنا لا تاخذنا انسینا واختارنا ربنا ولا تحمل لینا اس لنکم حملتو واللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا تاکت لنا به وعفو اننا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للكوم الكافرین وصل اللہ تعالی على حریبه مقمد مواجز اللہو 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 حضرت امیر محمد اکرم آبان مد زلہ العالی دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اطوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی